اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو فلسطین کے بہنوں بھائینوں لوگوں کی یک جہتی کے لیے منقل کیا گیا ہے اس سلسلے میں اپنے جو منتظمین ہیں جو ایڈمسٹیشن ہے الائٹ ہلسائیسز ڈپارٹمنٹ ہے اور باقیہ سازز اکرام اور تمام طلبہ تعالیات کو میں اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کسی کی کوئی آواز اٹھتی ہے اپنے مظلوم بہنوں بھائیوں بچوں کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ وہ آواز اٹھائی جائے اور سب سے زیادہ میں تمام طلبہ و طالبات کو چاہے وہ انچیرز میں بیٹھے ہیں چاہے وہ لان میں بیٹھے ہیں چاہے وہ پوریڈورز میں ہیں میں ان سے بڑا بتاثر ہوا کہ اس پروگرام کو انہوں نے بیٹھ کر اس میں اپنے آپ کو شامل کیا اور بڑے بار آف فکر کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے یقیناً جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں ہم موجود ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہے بیٹ المقدس ارض مقدس انبیاء کی زمین ہیں ہمارے لیے انتہائی مقدس سرزمین ہے تمام مسلمانوں کی لیے لیکن بدکسمتی کے ساتھ بدبختی کے ساتھ ہم ہم اپنے مرکز سے اقائد سے اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے اور اس حد تک دور ہو گئے کہ ہمارا ناتہ کٹ گیا ہمارا ناتہ کٹ گیا یہ اس وقت جو غزہ میں فلسطین میں جو ظلم چل رہا ہے جو عالمی طاقتوں کی بربریت ہے آپ یقین جانے اس سے زیادہ ظلم اس دنیا میں نہیں ہو سکتا قیامت کس کو کہتے ہیں ان سے پوچھے آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا جن کے گھر جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ان اٹیکس کے بعد ان بمباری کے بعد وہی کے وہی شہید ہو رہے ہیں اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کے دلوں میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے وہ ہے جذبہ شہادت اور وہ کچھ قسمت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو شہادت مل جائے یہ جذبہ ایمانی ہے میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ان تمام ظلم کے برپرمیت کے باوجود زخمی بچے اللہ اوپر کے نعرے لگا رہے ہیں ایسے بچے ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا ملبے سے نکلا میرا خیال ہے تو نو دست سال کا بچہ ہوگا انتہائی بھری حالت میں ہے اور نکل کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے یہ ایمان کی طاقت کہاں سے آئی ہے یہ یہ وہ ایمان کی طاقت ہے جو ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی سطا کا کسی بھی لہولت مسلمان ہو کمزور مسلمان ہو مضبوط مسلمان ہو یہ وہ سوفٹ ویئر ہے جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے محفوظ ہے یہ کسی بھی وقت بھی اگنائٹ ہو جاتا ہے اس وقت اگر ضرورت ہے تو اس کو اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اگر ضرورت ہے اس بات کو لینے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں چاہے وہ کرسٹن کنٹریز ہیں چاہے وہ غیر مسلموں مالک ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں جیسے بھی ذکر کی ہیں انہوں نے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہا ہے اور ان نہتے پلسطینیوں کے لیے ان بچے بچیوں کے لیے ایک بچہ پانچ کے چھے مہینے کا ماں کی گھوٹ میں وہیں شہید ہو جاتا ہے اسے تو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کا قصور کیا ہے اسے تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ غزہ میں ہے کہ دنیا کے کس کونے میں رہے ہیں کہاں ہے وہ بڑی بڑی جو ہے ہیمن رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہے وہ بڑے بڑے نوبل انامی آفتا جو چھوٹی چھوٹی بات پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے آج کہاں ہے وہ میں نے تو کوئی بیان اس کا نہیں سنا میں نے تو کوئی اس کی طاب سے مضمت نہیں سنی جو ایک بکری کے بچے مرنے پہ بھی مضمت کر دیتی ہے کہ اسی طرح وہ ہیمن رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہے آج کیا ان کو یہ خون نظر نہیں آرہا کیا ان کو یہ ظلم نظر نہیں آرہا کیا ان کو یہ بربریت نظر نہیں آرہی کہاں ہے اقوام متحدہ کہاں ہے یہ یونائٹڈ نیشن ہمیں تو نظر نہیں آرہی کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن یہ اقوام متحدہ امریکہ اور اسرائیل کی لونڈی ہے یہ صرف انہوں نے اتنے مفادات کی خاطر دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا دنیا میں کہ کہیں حقیقی معنی میں کہیں کوئی ظلم ہوا ہے یا کہیں پہنچے آپ کشمیر دیکھیں کشمیر جل رہا ہے دہائیوں سے کہاں ہیں یونائٹڈ نیشنز انہی کی قراردادیں ہیں فلسطین کے حوالے سے دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں کیا ایک اجلاس بلا کے اور قرارداد منظور کریں اس پر چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد بیشنو کو کہا جائے آپ نے کام کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آج کب دنیا میں یونائٹڈ نیشنز یہی کر رہی ہیں چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور کی چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے کی اس کے بعد کچھ نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کو سپورٹ کیا ان طاقتوں کو سپورٹ کیا ان بیشنو کو سپورٹ کیا ان درندوں کو سپورٹ کیا جو مسلمانوں کا خون پیتے رہے جو مسلمانوں کا خون چوزتے رہے لیکن مسلمان کو کیونکہ ان کی رگوں میں شہادت لکھی ہے یہ پیدا ہی ہوتے ہیں شہادت کی خواہش لے کر ان چیزوں سے یہ نہ کبھی در آسکے ہیں نہ کبھی در آسکیں گے اور قیامت تک ایسے ہی ہوگا لیکن مجھے افسوس ہے ان مسلم قوتوں سے جو بظاہر دکھنے میں مسلم ہے لیکن حرکات و سکنات میں وہ ان کے بہت بڑے غلام ہو چکے ہیں جن کے دل اتنے بڑے ظلم کے باقی نہیں دہلتے تھے او آئی سی جو مسلمانوں کی ایک یومین کا تنظیم بنی ارگنیزشن اور اسلامی کنٹریز وہ کہاں ہے اس وقت بات بیانوں سے آگے چلی گئی ہے آپ ان سے پوچھیں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے دھائی ہزار سے زیادہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لاشے رکھنے کی جگہ نہیں ہے آپ آئیسکرین کے جو جو ٹرک مگر کچھ رہ گئے یا ریفیجز وہاں رکھ رہے ہیں اندازہ کریں اس سننے کی بات ہے جن پہ گزرتی ہے سوچیں ان مو کے کیا حال ہوں گے جن کی لخت جگر ان کے سامنے کٹ رہے ہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا لیکن ہم وہ بیس قوم بن چکی ہے محضرت کے ساتھ کہ ہم نے ہمیں اپنی مصروفیات سے ہمیں اپنے باقی معاملات سے کتن فرصت نہیں ہے کہ ہم کم از کم یا جہدی کا مظاہرہ پر کر سکیں دنیا میں اعتجاج ہو رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے اعتجاج ہو رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے ہمیں کھل کر ہمیں بالکل اوپن ہارٹ ٹکلی ہمیں اپنے ان مسلمان مہنوبائیوں کے ساتھ یہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے بحیثیت مسلمان ہم جس نبی کے فالورز ہیں وہ رحمت للعالمین آئے ہیں انہوں وہ رحمت للعالمین تھے وہ رحمت للعالمین ہیں تا قیامت رحمت للعالمین ان کے لئے کرتا ہے کبھی کئی ان کے دور میں بھی آپ دیکھیں جنگے ہوئے ہیں کبھی بچوں کو خواتین کو بزرگوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا آج ہیومن ریٹس کے جو انٹرنیشنل کھلائی ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا تو سارا جھوٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا سارا فیک چل رہا ہے کیوں کہ سوشل میڈیا کو جو کنٹرول کر رہی ہیں وہ یہی سہولی تاکٹیو کنٹرول کر رہی ہیں لیکن کہاں ہے آج جو انسانیت بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم اگر دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں اور جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم زور بازوں سے جواب نہیں دے سکتے تو ہم اس کے لئے آواز اٹھائیں ہم اس کے لئے آواز اٹھائیں اور وہ بھی اگر نہیں ہو سکتا جو کہ آج آواز اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے آج آپ کی یہاں کی آواز جس کو گلوبل ویلیج کہتے ہیں دنیا کے کسی ایکونے میں منٹوں میں پہنچتی ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ آج کل فیس بک والے انسٹاگرام والے وہ بھی اس طرح کی پوستوں کو فلٹر کر رہے ہیں کیوں؟ کہ یہ تو چلانے والے ہی وہی لوگ ہیں ان کو تو آگے بڑھانے والے وہی لوگ ہیں یہ پوری دنیا میں اگر انہوں نے اس طرح کے سوشل میڈیا اور اس طرح کے چینلز بنائے انہوں نے اپنی سہولتکاری کے لئے بنائے ہیں تاکہ یہ پوری دنیا پہ قابض ہو سکے اور جہاں تک بات ہے یہودیت کی تو یہود اس کی تو سرزنشت میں ہی قبضہ کرنا ہے وہ تو پیدا ہی قبضہ کرنے کے لئے ہوا ہے اس کی سرشت میں قبضہ کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہوگا آج دنیا کی معیشت پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے چاہے وہ پنکنگ کے انداز میں ہو چاہے وہ برینڈز کے انداز میں ہو چاہے وہ میڈیا کی انداز میں ہو ہم اس بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں بہتے جا رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہمارا جو فرض تھا ہمارا جو قبل اول ہمارا یہ کرسے سے لیکن میں اس وقت خراج اقسین پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کے لئے دل و جان سے دعا کروں چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں چاہے وہ چھوٹے جوان ہیں چاہے بڑے جوان ہیں ان کے اندر ایک غیرت کا مادہ پیدا ہوا اور انہوں نے ایک شہید بجا دی پریشان کر کے رکھیت بھی بڑی جو اپنے آپ کو حالی طاقت کہتے ہیں اور کہیں بھی کسی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی فرونیت کی امتحا کو دھونے کی ابتدا ہے یہ ان کی فرونیت کو ختم کرنے کی امتحا جو اس کو ابتدا ہے یہ اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی آپ سب سے یہ ہے بحیثیت سٹوڈنٹ یقیناً مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے سوکر ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ یہ جہتی میں ہماری زیدتیہ تقدیل ہو جاتی ہے ہم اس وقت پر ایک بلکل ایک ایسے مورڈ میں چلے جاتے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہے کیونکہ چینلز بھی چلتے ہیں کبھی ٹی وی چینلز کے لوگوں کالے ہو جاتے ہیں کبھی کوئی اور اس طرح کے تو اتنے اس پر کچھ بھی نہیں ہوا پتہ نہیں اس سے اور زیادہ ظلم کیا ہوگا لیکن دوسری چاہتے کہیں کچھ تھوڑا بہت کچھ ہو جاتا تو پوری کچھ دنیا ہل جاتی ہے تمام جو حیدہ ہیمن ورائٹس کی تنظیمیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اس پر ہرسٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا کیا کیسے ہوا اور ہمارے بھی بڑے بڑے حکمران اس پر جا کے پون جاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کم از کم اس کی تحیم کریں آج ماشاءاللہ میں نے دو بچوں کو دیکھا تھا اس کا فرسطین کا لے کے بیٹھیں گے میں اپلی شیل کرتا ہوں ان کو مجھے بہت اچھا لگا یہ وہ نشان کی رہے ہیں یہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں کئی بچوں نے ہاتھوں پر بچوں نے فلسطین کے فلانگ بنائے یہ فلسطین کا فلانگ لگا ہوا ہے یہ آج پروگرام ہو رہا ہے الحمدلہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ہمیشہ ان چیزوں میں صفحے وال میں رہی ہے اور آگے بھی ہم صفحے وال میں رہیں گے انشاءاللہ جہاں حق کی بات ہوں گی وہاں حق کی بات کریں گے جہاں حق کی بات کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہاں الحمد اور الحمدین کھڑے ہوگے کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے تو میرا اپنے حکوم وقت سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ کھوئی کیس کی جوہرہ مخالفت کرے اور جو ہو سکتا ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ہمیں کرنا چاہیے غلامی کہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی غلامی کرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی ان سہونی قوتوں کی ان امریکائیوں کی ان کی غلامی کرنے سے میں کچھ نہیں ملنے لگا اور نہ ہم مجھ حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم اندھیرے میں ہیں اور ہم اندھیرے میں ہی رکھیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ اٹھ گئے تو پھر کوئی ان کو پیشے نہیں کر سکتا کیوں؟ کہ جب ہم اٹھتے ہیں جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ جذبہ ایمانی سکتا ہے موت شہادت اس کے قدم چونتی ہے اور اس کے لئے وہ توقتہ ہے تو میں صرف یہ کہوں گا آپ جہاں بھی ہو جس جگہ پہ بھی ہو چاہے آپ کے سوشل میڈیا ہیں چاہے آپ کے کئی چینلز ہیں اس پہ آپ ایک اپنی لیمٹس کے اندر رہ کر اور اس کے ضرور ضرور اس کی مخالفت کریں اور یہ جو کاؤز چل رہا ہے ان کی حمایت کریں اور اس کے ساتھ چلیں اور ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے دعائیں کریں نوافل پڑیں ایسے اجتماعات کا اعتمام کریں اور ان کے لئے اجتماعی دعا کریں اس وقت ہمارے بچوں کو ماں کو بہنوں کو یقین جانے آپ بہنوں کی بچوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اور کہتے ہیں حدیث ہے کہ اپنی دعا سے زیادہ اپنے بھائی کی بہن بھی دعا لگتی ہے تو یہ کریں دعا کریں ان کی سلامتی کے لئے ان کی فتح کے لئے اور عرض مقدس کی آزابی کے لئے یہ ہمارا فرض ہے وہ ہمارا پہلا حرم ہے اور اس کے لئے اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لئے ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لئے نیل کے ساہل سے لے کر تابعہ کے کاشغر کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ آج ایک مسلمان ہیں نہیں ہے مسلمان پٹے ہوئے ہم ان برینڈ کے چکر میں گمے ہوئے ہیں ہم ان قبضوں کے چکر میں گمے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں جو معیشت چل رہی ہے ہم اس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی بٹوائنز ہیں کبھی ڈالرز ہیں اس کے چکر میں ہمارا نوجوان پڑا ہوئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو حرم کریں اور کس طریقے سے اس کو اپنے پاس پھیر لگائیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب دھوکا ہے اس دھوکے سے نکلے اور جو آپ کے مقاسد ہے ان مقاسد کی طرف آئے ہیں بہت بہت شکریہ آخر میں میں پھر آپ کمان پا بہت مجھگور ہوں اور دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ ان نحضہ مشرفانوں کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بھی ان کے لئے کھڑاؤنے کی کوفید دے فی امانہ مجھگری isons بہت قابل شکریہ وارے جب وں